بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ڈو حفظہ اس کیچن میں ہوں شایف حفظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ڈلیشس سے لیمن ٹارٹ کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں اس کو ہم بنا کے تیار کریں گے ویداؤٹ اوون ایک پتیلی میں اور یہ ہنڈیڈ پرسن بیکری جیسی بن کے ریڈی ہوگی تو آئیے اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے لیمن یہاں پہ فریش جوسی لیمنز کا استعمال کریں گے اور سب سے پہلے اس کا زیسٹ نکال لیں گے تو زیسٹ نکالنے کا بیسکل ہی کیا طریقہ ہے کہ آپ سمپل ایک گیٹر کی مدد سے اس طرح سے جو لیمون ہے نا اس کا چھلکہ اس طرح سے آپ کا دکش کر لیں اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے نا اس میں بہت فلیور ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے یہاں پہ میں نے تمام زیسٹ جو ہے وہ نکال لیا ہے لیمن سے تو اس کو ہم ایک برطن میں نکال لیں گے ہاف ٹی سپون کی قریب ہے یہ تقریباً اس کو ہم ریسپی میں استعمال کریں گے اب ہم لیمون کو ہاف کٹ کر لیں گے اس طرح سے اس کا زیسٹ نکال لیا ہے میں نے اب ہم کیا کریں گے کہ لیمن کا جوس نکال لیں گے تو سمپل اس طرح سے دیکھیں اچھی طرح سے لیمن کو سکویز کر کے اس کا جوس نکال لیں گے تو یہاں پہ میں نے لیمن کا جوز بھی نکال لیا ہے اس کو ہم چھان لیں گے اب ہم ایک بول رکھیں گے اس میں اٹھ کر لیں گے مکھن یعنی کے بٹر سو گرام ساتھ ہی اس میں اٹھ کر لیں گے آئسنگ شگر پچاس گرام چٹکی بھر نمک جو زیسٹ ہم نے نکالا تھا وہ اس میں اٹھ کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ون ٹی سپون لیمن جوز اب ہم ایک ہینڈ ویسٹ لیں گے یہاں پہ آپ الیکٹرک بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح اچھے سے مکھن اور چینی کو آپ اس میں پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے دوسرے تین منٹ کے لیے اس کو مکس کر لینا ہے مکھن یہاں پہ سوفٹ ہونا چاہیے اگر مکھن یہاں پہ سوفٹ نہیں ہوگا تو آپ کو مکس کرنے میں پروبلم ہوگی تو جی دیکھیں میں اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے مکس کیا ہے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے مکھن بھی تھوڑا سے اس طرح سے کالر میں وائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے میدہ یعنی کے فلار ایک سو پچاس گرام یعنی کے ون ففٹی گرام اور اچھے سے نہ چھان کے میدے کو ہم بول میں اٹھ کر لیں گے بیکنگ میں میدے کو ہمیشہ چھان کے استعمال کرنا چاہیے ایک اسپیچولا کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اور جب دو اس طرح سے ایک کھٹی اور کمبائن سے ہونے لگے گی تو ہم اسپیچولا کو ہٹا لیں گے اور پھر ہم آتوں کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے بس اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ ہماری ٹارٹ کی ڈو بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم ایک پلاسٹک فال میں رکھیں گے اس کو اچھی طرح سے ریپ کر کے فریزر میں رکھ دیں گے دس سے پندیہ منٹ کے لیے تاکہ ہی ٹھنڈا ہو جائے دس سے پندیہ منٹ کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اب ہم اس کو تین پیسز میں کٹ کر لیں گے ایکول پیسز میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ میرے پاس سیمپل ٹارٹ پین ہے چار انچز کے اس پہ ہم ڈو کو رکھیں گے اور اچھے سے نہ سپریٹ کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے دیکھیں بس آپ کو ہاتھوں سے اس کو اچھے سے پلین کرتے ہوئے سائٹ پہ لے کے جانا ہے اور ہر طرف کوشش کرنی ہے کہ پروپر پلین جو ہے وہ سپریٹ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے آپ اس کو سپریٹ کر لیں گے تو پھر جو اس کی سائٹز ہوں گی اچھے اس کو اس طرح سے سموتھ کر لیں گے ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو رج سبسکرائب کی بٹن پہ کلک کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب ہمیں کانٹے یعنی فورک کی مدد سے اس کی اوپر اس طرح سے نشان لگا لیں گے تاکہ اہر پاس ہو سکے اور ٹارٹ ہماری پروپر جو ہے وہ بیک ہو سکے اس طرح نہیں کریں گے نا تو آپ کی ٹارٹ بیک ہوتے ٹائم اوپر کی طرف آ جائے گی اور اپنی شیپ لوس کر دے گی تو جی یہاں پہ میں نے اس طرح سے ٹینوں ٹارٹ دو جو ہے وہ ٹرے پہ سیٹ کر لیا ہے اور ٹینوں پہ اس طرح سے کانٹے سے نشان لگا دیا ہے بلکل اسی طرح سے سیم ٹو سیم آپ کو بھی کر لینا ہے اب ہم اس کو بیک کر لیں گے تو بیک کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے پہلے ایک پتیلی کو پری ہیٹ کر کے اس کے اوپر اس ٹین رکھا ہے اور اس ٹین کے اوپر ایک ٹرے رکھی ہے اب ہم اس کے اوپر ٹارٹ پین رکھیں گے اس طرح سے دیکھئے ایک دم گرم پتیلی ہے تو گلفز پہن کے آون میٹنز پہن کے بہت احتیاط سے کام کیجئے گا اچھے سے اس کو سیٹ کر کے اس کو کور کر لیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو بیک کر لیں گے ٹوینٹی ٹوینٹی فائیف منٹ کے لیے یہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے گی اس کے اوپر اس طرح سے کچھ ہیوی سا رکھ دیں گے تو جی تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری ٹارٹ شیلز جو ہے وہ اچھے سے بیک ہو چکی ہیں بس سائیڈوں سے براؤن ہونے لگے نا تو آپ اس کو نکال لیں ابھی یہ سوفٹ ہوں گی جیسے جیسے روم ٹائم پیچر پہ آتی جائیں گی ویسے ویسے یہ ہارڈ ہو جائیں گی اس کو ابھی ہم پراؤپر تھنڈا ہونے دیں گے تب تک ہم لیمن کرد یا پھر لیمن کریم بنا کے تیار کر لیں گے جو ایک دم ڈلیشیس ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک نون اسٹک پین اس کو ہم گیس پہ رکھیں گے لیکن گیس آر نہیں کریں گے اس میں اٹ کر لیں گے مکھن یعنی کے بٹر سو گرام چینی یعنی کے شگر سو گرام اور انڈی کی زردی یعنی کے ایگ یوگ سو گرام مطلب کہ نا ہمیں یہاں پہ انڈا چینی اور مکھن کا وزن سیم رکھنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا یہ جو ریسیپی ہے نا یہ اوثنٹک ریسیپی نہیں ہے یہ لوکل ریسیپی ہے جو لوکل بیکریز پہ بن کے ریڈی ہوتی ہے کیونکہ اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ اس سے پسند کرتے ہیں تو میں اسی طرح سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی اب ہم بلکل ہلکی سی آنچ کولیں گے یعنی کے لوہ فلیم بلکل اور لوہ فلیم پہ ہم اس لیمن کریم کو پکانا سٹارٹ کریں گے مکس کرتے ہوئے اس طرح اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں مکس ہوتے ہوئے ایک ساتھ ککھ ہوں ورنہ انڈی کی زردی پہلے ہی پک جائے گی اور آپ کی لیمن کریم جو ہے وہ خراب ہو جائے گی انڈی کی زردی جو ہے وہ چھولے پہ پک جائے گی فوراً اس کے لئے آپ کو بہت احتیاط سے اس کو ہلکی آنچ پہ مکس کرتے ہوئے پکانا ہے اب ہم اس میں اٹ کر لیں گے لیمن جوز تو یہاں پہ آپ دو سے تین کھانے کے چممش لیمن جوز اٹ کر لیجئے لیمن جوز کو چھان لیجئے گا اور لیمن جوز اٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہماری لیمن کریم جو ہے وہ بہتی دلیشیس ہی Carbon کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی نا تو پھر ہم اس کو ایک پائپنگ بیگ میں نکال لیں گے سٹار نوزل کے ساتھ اب جو ہماری تارٹ شیلز ہیں وہ بھی room temperature پہ آ چکی ہیں تو اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر پہ اس طرح سے ٹیپ کریں دو سے تین بار ٹیپ کریں گے تو تارٹ پین جو ہے وہ شیل کو چھوڑ دے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ باہر آ جائے گی آپ کی تارٹ شیل تو جی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی بہترین سی تارٹ شیلز بن کے ریڈی ہوئے ہیں اب ہم اس کو فل کر لیں گے لیمن کرد یا پھر لیمن کریم میں اچھا ایک امپورٹن بات کہ آپ اس کو جیسے بنائیں تو اگر آپ کو اگلی دن سرف کرنا ہے تو آپ تارٹ شیل کو ایک ایر ٹیٹ ڈببے میں رکھیں اور لیمن کریم جو ہے اس کو فرج میں رکھیں اور جب آپ کو سرف کرنا ہو تو اس طرح آپ شیلز کے اندر لیمن کریم جو ہے لیمن کرد اس کو فل کر لیں تو اس طرح سے آپ اس کو تقریباً بھی ایک ہفتے کے لیے سچور کر کے رکھ سکتے ہیں سپریٹلی لیکن اگر آپ اس کو ملا دیں گے تو یہ ایک دن جو ہے ایک دن کے اندر اندر آپ کو اس کو کنزیوم کرنا ہوگا اور اس طرح سے فل کر لینے کے بعد ہم اس کو بس سمپل منٹ لیف سے گارنش کریں گے جو کہ سب سے بیس لگتا ہے کلر کومبینیشن کی وجہ سے تو اگر آپ کو اس بہت ہی دلیشیس سے لیمن ٹار کی ریسیپی تو اسی بھی پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ریسیپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا چیلل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ